اب میں بھائی و می بہنیں آج ایک حقیقت ہے جو ہم سب جانتے ہیں ہم سب دیکھتے ہیں کہ عام طور پر مسلم معاشرہ جو ایمان کا تو دعویٰ ایک طرف کرتا ہے ایک طرف تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں ہمارا ایمان ہے اللہ پر ہمارا ایمان ہے قرآن پر ہمارا ایمان ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن دوسری طرف جب عمل کے میدان میں دیکھایا آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عمل کے میدان بہت خالی پن ہے بہت کمیہ ہے نماز کے اندر ہم دیکھتے ہیں اکثر مسجدوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ جمعہ نماز میں کہاں سے اتنے سارے مسلمان آ جاتے ہیں معلوم ہی نہیں پڑتا ہے عام نمازوں میں تو ٹوٹلی گائب ہوتے ہیں عید کے نماز میں بتا چلتا ہے کہ مسجدیں بھی کم پڑھنے لگتی ہیں باہر باہر تک بھی لوگ پڑھنے لگتے ہیں حالانکہ سنا تو یہی ہے کہ عید گاہ میں پڑھا جائے لیکن جہاں جہاں مسجدوں میں بھی لوگ پڑھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ کتنے سارے مسلمان ہیں بھئی یہاں تک کہا کہ امریکہ کے دعویٰ سینٹرز کی اسوسیشن کی ریپورٹ ہے کہ ان کے پاس ٹوٹل ہنڈرڈ پرسنٹ مسلمز میں سے جمعہ صلاح میں ان کے ریکارڈز کے مطابق تھرٹین پرسنٹ مسلمز ریپورٹ کرتے ہیں ایٹی سیون پسنٹ مسلمز تو گائب ہوتے ہیں یہ امریکہ کے دعویٰ سینٹرز کی ریپورٹ ہے پتا نہیں دنیا کے اور جگہوں پر انڈیا میں گلف میں دوسری جگہوں پر کیا کیا حال ہے کیا پسنٹیج ہیں جو جمعہ نماز میں بھی حاضر ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے میدان میں تو بہت بڑا خالیپن ایک ایسا عمل جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک شخص میں اور شرک اور کفر کے درمیان میں دونوں کے درمیان میں ایک چیز ہے ترک السلہ نماز چھوڑ دینا نماز ایک ایسا عمل جس کے متعلق پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں تک کہہ دیا کہ ایک انسان اور شرک اور کفر کے درمیان میں یہ عمل آتا ہے یہ عمل ہے جو اسے روک رہا ہے اگر یہ عمل ہٹ گیا تو مطلب اس کے اور شرک اور کفر کے درمیان میں جو چیز تھی وہ اب نہیں ہے اب وہ جا سکتا ہے شرک اور کفر میں میرے بھائیوں میں بہنیں اور دوسری چیزوں میں معاملات میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسی ہے ڈیلنگز مسلمانوں کی اور جب ہم دیکھتے ہیں ان کی گھرے لو زندگی کی طرف ہماری شادیوں کی طرف تو شادیوں میں کتنی بے دینی دکھتی ہے ہمارے خوشی کے موقعوں پر کتنی بے دینی دکھتی ہے ہم دیکھتے ہیں جب لوگوں کے ہلیوں کے طرف تو دکھائی دیتا ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سچمچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کو پسند کرتے ہیں اور کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو ایمیٹیٹ کر رہے ہیں کاپی کر رہے ہیں فلم سٹارز کو